یہ ان مردوں کے لیے نسخہ ہے کڑھے کہتے ہیں کہ ہم دوائیاں کھاتے ہیں دو مینے دوائیاں کھا لیا ہے ایک مینہ کھاتی ہے لیکن جب کھاتے ہیں تب تک آرام ہے جب نہیں کھاتے اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے اور کئی ایسے مرد ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر دوائیاں ہی اثر نہیں کرتی کسی سروج ہے جتنے مرضی دوائیاں ہے بھی دے دو اس کے اوپر دوائیاں ہی اثر ہی نہیں کرتی ٹائم سختی تناو اس کیلئے بالکل جتنے مرضی طاقت کے دعائی تو اثر کر دی نہیں ہے اس کیلئے ایک سپیشل نسخہ میں لے کے ہوں اسے اسے طاقت کے دعائی کھانے سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور کھائے کہ جسے جگر کے گرمی مسانے کے گرمی یا پشاہ پیلا آتا ہے اور جگر فیٹی ہے یہ اس کیلئے بڑا بہترین ہے کلسٹور بڑھ گیا ہوا یا کوئی ایسے مسئلے چھوٹے موڑے مسئلے ہے تو اس سے پہلے ہی آپ نے یہ نسخہ کری کھانا ہے یہ بشک تسی گھر بیٹے خود بنا لو یہ میں یوٹیوب ہے مکمل ایک ڈال بھی دوں گا کس طرح کس طرح بنانا ہے یوٹیوب ہے میرا یوٹیوب چینل سرس کرنا وہاں پہ سبسکرائب بھی کر دینا اور آپ کو مکمل نسخہ بھی ایک کلپ بھی مل جائے گا آپ کو اور یہاں بھی میں آپ کو دازدوں میں کیسے کیسے بنانا ہے جن کے ٹائم میں کمی ہے سختی میں کمی ہے تناؤں میں کمی ہے اور اس کے ویسے ڈپریشن میں چلے گئے ہوئے اور کوئی دوائی اثر نہیں کرتے یہ ان لوگوں کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے کرنا کیا ہے پچاس گرام لینا ہے پچاس گرام جو کھار لینا ہے پچاس گرام ان تینوں کو ایک چٹو پٹے میں ڈال دینا اور اس کو اچھی طرح رگڑائی کر دینا ساتھ لے لینا دو سو گرام مولی کا پانی دو سو گرام مولی کا پانی اس کو اتنا رگڑاتے رہنا رگڑاتے ہیں جہاں سو گرام پانی ہم نے ڈالا ہوئے دو سو گرام وہ سو گرام رہ جائے وہ گڑا پانا جائے پھر اس کو ہم نے ایک گھڑے میں ڈالنا ہے جیسے مٹی کا کڑا نہیں ہوتا اس میں یہ ڈال دیا مواد ڈال کے اچھی طرح کجل کر دینا بند کر دینا اس کو مٹی سے پھر یا کوئیلے لے لو یا آگ کسی چیز کا بھی آگ ہوئے چولے کا آگ نہ ہوئے گوئے وغیرہ ہوئے یا گوئے لے لو اس کے درمیان میں رکھ لو اس کو بھال لو وہ تقریباً آڑ سے نو گھنٹے وہ آگ چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے اس کو پھر صبح ٹھنڈے ہو کے اتار دینا اس کو گھرل میں ڈال دینا وہ ہی دوائجریں اندر پڑیئے اس کو اچھی طرح پھر گڑے کے لئے بلکل بری کر لیں جس طرح یہ بری کر جائے جس طرح ہم نے یہ بنایئے بلکل بری کر کے پھر آپ نے پچاس گرام کوڑ انڈین جس کو کٹکیوی کہتے ہیں کٹکیوی اس کو کہتے ہیں پچاس گرام وہ لینا ہے وہ بھی ساتھ پیس لینا اور اس نسخے میں ڈال دینا اور اس کو صبح دوپیر شام ایک ایک افصل کھا لینا صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ اسے جگر فیٹی یا جگر مسانے میں گرمی جس کو کہتے ہیں یا ایسے چیزیں کہ دوائیاں کوئی اثر نہیں کر دی آپ کے اوپر مردانہ طاقہ کی دوائیں کوئی بھی اثر نہیں کر دی اس کے لئے بڑا بہتری نسخہ ہے ازمودہ نسخہ ہے کیونکہ میرے خیال سے پندرہ سے سولہ سال ہوں گے ہم استعمال کریں اپنے مطبے بڑا بچھا چل رہا ہے یہ نسخہ میں نے لکھا بھی یہ جس طرح بنانا ہے یہ بھی ہے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کرو گے اتنا ہی توڑے سے فائدہ ہے کہ کسی کو فائدہ مل جائے تو بہتری ہے اور یوٹیوب چینل ضرور سسکرائب کرو کہ آپ کو بڑے تسلیس ہے پورا نسخہ بھی مل جائے جس طرح سے ہمیں بنانا ہے جس طرح میں نے کڑے میں ڈالا ہوا ہے جس طرح وہ مکمل ویڈیو بھی اس کے اندر ہے یوٹیوب چینل کے اندر جس نے دبا خانے دینا ہے خالصہ ہی نونی دبا خانہ لاہور سرچ کر کے ایزیو کے دبا خانے دیوے آسکتے ہیں 0303-4333-172 یہ نسخہ استعمال کر کے اس کے بعد آپ شادی کو استعمال کر لو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر ریزنٹ ملے گا شادی کو استعمال کرو شاہی کو استعمال کرو اگر آپ ایجنٹ زیادہ ہو پچاس سال سال اس کے لئے آپ کوئی بھی کو استعمال کرو آپ پہ فوری طور پر اثر کرے گا انشاءاللہ